ہم لوگ سپوک ہو سکے ہیں تیرے آگے پیسے یاللہ ہم شوہ مشات ہے اب بھی ہم اپنے ایمان کے دوزور میں چیرے ہی قدموں میں گھرے پڑے ہیں چیرہ ہی چیرہ ہی دعوان تھام رہے ہیں اب اپنی چھولی میں شبا لے ماں تو دروازے رکھو لے تو تیرے یہ بندے آپ کہاں جائے ہیں یہ بذکارل ہوئے آپ کہاں جائے ہیں اللہ کہ موسیٰ زیادہ پیار کروے رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے یہ اللہ کی بے عدبی نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ مستاخی نہیں ہے مولانا آپ کی جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسیٰ لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ عَرِنِي اَنزُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنِ اِنزُرْ إِلَى الْجَبَلْ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكْعَو وَخَرَّ مُوسیٰ سَعِقَا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لئے گئے کہا اللہ میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں تیری زیارت کرنا یہ نہیں کہا جو مولوی تاری جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گوز میں بٹھانا ہے تیرے ساتھ چمٹنا ہے تیرے پاؤں پکڑنے ہے تیرے گلے لگنا ہے تجھ سے لگ کر رہونا صرف اتنا کہا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں مالی کہتا ہے لن تھرانی تو مجھے نہیں دے سکتا اس پہاڑ کو دے اگر یہ تہرا رہا ہم ایک تجلی اس پر ڈالیں گے اگر یہ تہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی پہاڑ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے عدبی ہے کتنی گستاخی ہے کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آجا اللہ تو اور نیچے آجا تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے تُس سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا اور کیسے دیکھتا اللہ تو نور ہے اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے پانی مووایا غسل کیا اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا اور پھر غسل کیا کپڑے پہنے اور کہنے لگی علی باہر گئے میں ہے جب علی آئے تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا میں نے کپڑے پہن لیے نہ میرے کوئی کپڑے اتارے نہ مجھے دوبارہ غسل کرے کروائے یہ کہا اور فاطمہ گئی ساتھ ہی انتقال ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت جی یہ روایت کہاں ہے یہ کونسی کتاب میں ہے ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو جمعہ کیا کروگے وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيْ عَرْضٍ تَمُودٍ کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے اس کو موت کہاں آنے والی ہے مولانا تاریخ جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں ذرا سننا جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب کیا؟ کہتے خوراسان میں آلِ رسول میں سے ایک آدمی مر گیا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی گھروں میں فاقع ہو گئے وہ ہجرت کر کے سمرکند چلی گئی سمرکند گئی والیہ سمرکند کے پاس گئی کہنے لگی میں سید زادی ہوں مجھے پناہ چاہیے میرے بچے بھوکے ہیں کھانا چاہیے وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ یہاں خوراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں یہ بیچاری بار نکلی لوگوں نے کہا وہ پارسی آقا پجاری بیٹھا ہے وہ بڑا رحیم ہے اس کے دل بڑا نرم ہے جواد سخی ہے اس کے پاس چلی جا یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکام بھی دے دیا کھانا بھی دے دیا اب یہ والیہ سمرکند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوں جنت میں بہت خوبصورت محل ہے اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ اس کو فوراں وہ بیبی آگا گئی اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا رات میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی تجھ سے پناہ مانگنے کے لئے تو انہیں کہا تا سیزادی ہونے کی گواہ کہ گواہی دے اور میں تو یہ کہتا ہوں تو مسلمان ہونے کی گواہی دے یہ ہی اتنا دیکھنا تھا یہ ہڑ بڑھا کر اٹھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا باہر نکلا کا لوگوں سے کہا وہ کدھر گئی بی بی وہ سیزادی کدھر گئی کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی یہ دوڑتا وہ صبح صبح گیا اس کے دروازے کو بجایا اور کہا جو مو مانا انعام لینا ہے لے لے اور اس سیزادی کو میرے حوالے کر دے اس نے کہا اس نے کہا والی صاحب سودہ دیکھ کر نہیں بیچا جا سکتا میں جب تُو خواب دیکھ رہا تھا سنیے درہ سنیے اور دائیں پاؤں دبائیے جھوٹ بولتے ہوئے نا کہا جب تُو خواب دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا کیا بلیو ٹوٹس کا پرانا زمانہ تمہارے پاس طب آیا اندر ہی اندر لائنیں مل گئی ایک جوال سے دو بندوں سے بات ہو رہی ہے کہا وہ خواب جو تُو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا جب نبی نے تجھے کہا تھا نا کہ گواہ پیش کر اپنے ایمان پر تو مجھے کہا تھا تُو نے میری بیٹی کو بنا دینا جا یہ محل میں نے تجھے دیا والی صاحب میں رات تک پارسی تھا اس سیزادی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا صاحب سے مقدس نسل غراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتخال ہوا فاکے آئے بیوی نے اپنے فاکہ چھپانے کے لیے ہجرت کی سمرکند چلی گئی وہاں پہنچیں تو ایک والی سمرکند کے پاس گئیں مسافروں پردیسی ہوں رات کے لیے ٹھکانا چاہیے ٹھکانا چاہیے بچوں کے لیے خوراک چاہیے میں آل رسول میں سے ہوں اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے کہ میں تو پردیسی ہوں میرا تو کوئی گواہ نہیں موقع ان لگا یہاں ہر دوسر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں وہ پریشان ہوئی کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرس بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں مجھے ایک دو رات کا چھکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں اس نے اس کو گھر میں چھکانا دیا رات کو والی سمرکند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک آلی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو تو ایسے کانپ گیا پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر آلی رسول سے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے یہ خاندان ہے یہ خاندان کائنات کا افضل ترین اس کی آنکھ کھلی اس کی ہائے ہائے چیخ پکار اور بھائی وہ بچے وہ آخ عورت کہاں چلی گئی کہ جو وہ پارسی سردار لے گیا جا صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ اس کا دروازہ جا کر کھٹ کھٹ آیا اور بھائی مو مانگا انام لے لے وہ خاندان مجھے واپس کر دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہاں آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا میں مسلمان ہو گیا میرے بچے میمی مسلمان ہو گئے میں شام تک پارسی تھا میں سویا ایمان کے ساتھ اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں یہ محل تجھے دیتا ہوں چیچھیں اب سوچئے یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ غیب کی خبر ایک ہی سوال اس پارسی کو جو رات کو مسلمان ہوا یہ کیسے پتا لگا کہ یہ والی سمرگن نے خواب دیکھا ہے آپ کو خواب آئے مجھے خواب غیب کی بات ہے چھپی بھی بات ہے جب تک اللہ نہ بتائے پتا نہیں لگتا تو اس کو کیسے پتا لگا اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تُو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے تو یہ خبر اس کو کیسے ہو گئی یہ اندر سے تاریں کیسے مل گئی جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ کے خدم نہیں ہوتے تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے ڈر جائیے اے تبلیغ کرنے والوں اے لوگوں کو دعوت دینے والوں لوگوں کو شربت پیلاؤ زہر نہ پیلاؤ تبلیغ کے نام پہ کفر اور شرک نہ پھیلاؤ خورفات نہ پھیلاؤ بدعات نہ پھیلاؤ من گھڑت قصے نہ پھیلاؤ رسول اللہ پہ جھوٹ نہ بولو اللہ پہ جھوٹ نہ بولو اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کر اس منبر پہ کھڑے ہو کر قال اللہ و قال الرسول کی آواز لگائی جائے تو پھر تمہارا مقام تم انبیاء کے وارثوں میں ہو تم رسول اللہ کے وارثوں میں ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں علم دے کر جا رہا ہوں مال نہیں نبی چھوڑتے نبی تو علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں یہ علماء نبی کے وارث ہیں اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کر مجمع بڑھانے کے لیے بلے بلے کروانے کے لیے واہ واہ اور شہباز کروانے کے لیے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹے قصے سناو گے اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولو گے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیحکاریوں کو معاف فرمائے زندہ رکھے ایمان پہ رکھے توحید پہ رکھے توحید کی دعوت دینے والا رکھے اور جب موت دے تو بھی اسی حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی ہیادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّاسِ